ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ہم لوگ تو ہم نے جو چیزیں پڑھی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کیا ہوتا ہے ہم نے آج پھر تھوڑا سا اس میں ریوائز کر لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آردکوک ہوتا ہے تو آردکوک کیا ہوتا ہے کوئی سڈن انرجی ریلیز جب ہوتی ہے آردکوک کے اندر سے جس کی وجہ سے آپ کے سیزمیک ویوز بنتی ہیں تو کل آپ نے دیکھا تھا کہ سیزمیک ویوز کیسے بنتی ہیں سیزمیک ویوز نورملی کرسٹ کے رپچر یا کرسٹ کے اندر جو روک سے ان کے رپچر ہونے کی وجہ سے آپ کی سیزمیک ویوز بنتی ہیں ٹھیک ہے سیزمیک ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں The seismic activity of an area refers to the frequency type size of the earthquake experienced over a period of time اب جو سیزمیک ایکٹیویٹی جو کہی جاتی ہے اگر آپ کو term سیزمیک ایکٹیویٹی اگر کہیں پہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک ایریا کو ریفر کرتی ہے جہاں پہ earthquake کی کوئی type of earthquake کسی قسم کی type of earthquake جیسے کتنا بڑا earthquake تھا اس کیا size کیا تھا کتنا strong تھا یہ ساری چیزیں اس میں explain کی جا سکتے ہیں اگر سیسمیک ایکٹیویٹی کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے جیسے example کے طور پہ If we throw a stone in a pound of still water series of waves are produced on the surface of water these waves spread over spread out in all direction from the point where the stone spikes the water strikes the water دیکھو اگر ہم کسی تالاپ میں یہ آپ کا ایک تالاپ ہے اس کے سنٹر میں اگر ہم کوئی پتھر فینکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو اس طریقے سے waves generate ہوتی ہیں کیسے اس طریقے سے waves generate ہوتی ہیں جو باہر کی طرف ہر direction میں فین جاتی ہیں تو ٹھیک اسی طرح یہ جو سنٹر والا جہاں پہ آپ نے پتھر بھینکا وہاں سے آپ کی جو waves وہ generate ہوئی تو ٹھیک اسی طرح جہاں پہ آپ کے crust کے اندر جب vibration یا energy release ہوتی ہے rupture ہوتا ہے rock تو وہاں سے جو energy release ہوتی ہے وہ ہر direction میں فیلتی ہے in form of waves جیسے اس طرح کی waves ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے similarly any sudden disturbance in the earth's crust may produce vibrations in the crust which travel in all direction from the point of disturbance تو یہ جہاں پہ disturbance ہوا ہے جس point پہ earth's surface کے اندر crust کے اندر جہاں پہ rock rupture ہوا ہے یا disturbance ہوا ہے وہاں سے جب energy release ہوتی ہے تو یہ ہر direction میں travel کرتی ہے ٹھیک ہے جب یہ ہر direction میں travel کرتی ہے تو یہ آپ کی seismic waves produce کرتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھو next list میں ہے focus اور epicenter کیا ہوتا ہے یہ last time ہم نے بھی یہ پڑھا بھی تھا میں تھوڑا سا revise کر دیتا ہوں شاید last lecture کچھ صحیح سے نہیں ہوا focus is the point on the fault where rupture occurs in the location from which seismic waves are released تو focus کہا جاتا ہے اس point کو کسی بھی fall کہا جاتا ہے جہاں سے crust آپ کا moment کرتا ہے جیسے کل میں نے بتایا تھا یہاں سے یہ والا portion جو ہے اس line کے اس طرف جو ہے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے crust یہ والا جو نیچے والا portion ہے یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہ جو ریڈ کلر کا جو point آپ کا یہاں سے energy release ہو رہی ہے ان دو crust تو یہ جو point جہاں سے energy release ہو رہی ہے اسے focus کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک اس point کے اوپر surface کے اوپر جو point ہے اسے epicenter کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو epicenter epicenter is the point on the earth surface that is directly above the focus جو focus کے ٹھیک اوپر ہو اسے epicenter کہا جاتا ہے ٹھیک ہے the point where an earthquake or undergone explosion originates جہاں سے earthquake generate ہوتا ہے ٹھیک ہے focus کہا جاتا ہے جہاں سے آپ کے generate ہوتا ہے ٹھیک اس کے surface کے اوپر جو point ہوتا ہے اسے epicenter کہا جاتا ہے پھر یہاں پہ دیکھو fold line fold line جہاں سے آپ کا crust rupture ہوا ہے اسے fold line کہا جاتا ہے یہ line آپ کی fold line کو designate کرتی ہے ٹھیک ہے fold line کو designate کرتی ہے اور یہ red color کا point ہے یہاں سے آپ کی energy release ہوتی ہے ہر direction میں جس کو focus کہا جاتا ہے اور اس focus کے پرپینکولر اوپر جو surface کے اوپر ہوتا ہے اسے epicenter کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہر direction میں جو ہے وہ produce کرتا ہے falting اور یہ اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کا focus ہے تو ٹھیک اس case میں اگر دیکھو گے یہ جو line جا رہی ہے نیچے کی طرف یہ آپ کی fold line ہے اور اسی fold کے along جب crust moment کرتا ہے نیچے کی طرف تو آپ کا یہاں سے energy release ہوتی ہے ہر direction میں یہ جو arrows ہیں ہر direction میں energy release ہونے یہ دے رہے ہیں اور یہ جو energy release ہوتی وہ اس کی form میں ہوتی جسے way fronts کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو fall plane the fall planes are the cracks of the sudden slip of the lane یہ جو fall cracks ہے اس کے long یہاں اوپر جب یہ moment کی وجہ سے یہ پورشن جب نیچے چلا جائے گا یہ پورشن اوپر آ جائے دیکھو cause of earthquake earthquake کیوں ہوتا ہے the primary cause of earthquake is falls falls کی وجہ سے mainly آپ کے earthquake generate ہوتے ہیں تو fall is a breakage or fracture between two blocks of rock in response to stress stress کی وجہ سے اس طرح سے دو blocks یہ والا نیچے والا ایک block ہے اس طرح والا دوسرا block ہے تو ان دو blocks میں جب moment ہوتی ہے تو اس کو fall کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو a fall is a break or fracture between two blocks of rock in response to stress ٹھیک ہے the moment may occur rapidly in form of earthquake اور may occur slowly in form of creep تو moment جو ہوگی اس faulting کی وجہ سے یہاں پہ جب faulting ہوگی یہ crust اوپر یہ نیچے آئے گا تو یہاں جو moment ہوگی وہ یا تو بہت تیز ہوگی جس کی وجہ سے earthquake generate ہوتے ہیں یا بہت slow ہوگی جسے creep بکا جاتا جس میں earthquake زیادہ تر generate نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو crust کی جو moment ہو دو طریقے سے ہو سکتی میں occur rapidly بھی ہو سکتی ہے یا slowly بھی ہو سکتی ہے rapidly اگر ہوئی تو آپ کے earthquake generate ہوتے ہیں اگر slowly moment ہوئی تو اس میں creeping ہوتی ہے اگر 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 ہوتی ٹھیک ہے اب دیکھو classification اوپر آتا یہ بلوک اوپر کی طرف یہ بلوک نیچے کی طرف جاتا ہے اور جو thrust fault اس میں یہ اس طرح بلوک ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور آپ یہ بلوک اوپر آ جاتا ہے کل میں نے دیکھا دیا تھا آپ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو strike slip fault strike slip میں نورمل یہ جو لائن ہے اس کے لونگ یہ والا portion ادھر چلا جائے گا یہ والا portion اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی دیکھا جیا تھا کل میں نے تو آپ دیکھو major causes اس کے علاوہ جو آپ کے آرٹ کے جو causes ہوتے ہیں اس میں ایک surface cause ہوتا ہے دوسرا کی وجہ ہوگا تیسرا ٹیکٹونک کی وجہ ہوگا surface جو cause ہوتا ہے اس میں جیسے بڑے دماغے اگر کیے جائیں آرٹ کے اوپر جیسے لین سلائٹ آ جائیں یا اس کے علاوہ دیشنگ سی ویو اس کی وجہ سے بھی ہوتا اولائن جس کی وجہ سے بھی آرٹ کوئی جنریٹ ہو سکتی ہیں ریل وی جو چلتی اس کی وجہ سے بھی آرٹ کوئی جنریٹ ہوتی ملضب جب چلتی ہم وائیبریشن محسوس جو کرتے ہیں اپنے تھوڑا سا دور بیٹھ کے اس کو بھی آرٹ کوئی کہا جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نقصان نہیں دیتی ٹھیک ہے لیکن اگر یہ جو مومنٹ ہے یہ جو وائیبریشن سے اگر بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے تک یہ آپ کے لئے نقصان دیتی تو سرفیج جو کوئی زیادہ تر آپ کے لئے ہام پھول نہیں ہے آرٹ کوئی زیادہ میجر آتی چھوٹی موٹی وائیبریشن سو ہوتی ہیں ٹھیک ہے آب جو والکنیک ارپشن کی وجہ سے جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آت کوئی جو والکنیک ارپشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ آت کوئی سو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آرٹ کوئی میں جو آرٹ کوئی کی وجہ سے پروڈیوز ہوتے ہیں یہ اس میں سیڈن ڈسپلیسمنٹ ہوتی سیڈن ڈسپلیسمنٹ میچے سے جب آپ کوئی اوپر کی طرح آتا ہے تو یہ آس پاس کوئی روکس کو ڈسپلیس کر دیتا ہے جس وجہ سے یہاں پہ کرس میں جو روکس راکس راکس جاتا آگیا تکٹونک آرکوک اور لانگ پیریڈ آرکوک ٹھیک ہے تو جو آرکوک اس کی وجہ سے پروڈیوز ہوتا ہے تو انہیں دو کیٹیگریز میں ڈیوائیٹ کیا گیا آرکوک تکٹونک کیا تکٹونک یہ ابھی تک ہم پہ رہے تھے وہ اس طرح کی کہتے س آرکوک تکٹونک آرکوک کی جو مہم کاؤس ہے وہ ہے تکٹونک آرکوک میں ہوتا کیا ہے آپ کا جو لیتھوس پہ یا کرس جیسے کہتے ہیں اس میں آپ کے ڈیسٹربنس کی وجہ سے آپ کے آرکوک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آرکوک سے آپ کے تکٹونک جو پلیٹس ہیں آپ کی الگ الگ جو کانٹینینٹل جو پلیٹس نے مومن کی جیسے آپ کے یہ نورمالی اس طرح کے آپ کو جنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے most آرکوک دیس آرکوک آرکوک بلانگ تو دیس کٹیگری آرکوک 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 زونز نون اس گریٹ دیформیشن فالس گریٹ ٹرانس پرمیشن فالس مومن یہ جو آرکوک ہے آپ کے ٹیٹانک جو کاس ہے اس میں آپ کے فالس یا فریکچر جہاں ہو مومن آرکوک 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 ہوتی ہیں تو یہ سارے جو یہ کاؤز اسے وہ آپ کے ٹیکٹونک کاؤز میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات ہے آپ کا ویس پروڈیوز ڈیو ٹو ارثویکس ٹھیک ہے اب جو ویس آپ کی ایپ کو جیسے پروڈیوز ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں لاؤس ٹائم ہم نے یہ بھی بتایا تھا ایک سسمک ویو پروڈیوز ڈیو ٹو ایک سار بیسیکلی ڈیوائید انتو میجرر ٹائپس ہے کھے باڑی ویو دوسری سرفیز ہو جو سرفیز ہو ایک گادی ویرو دوسری سرفیز ہو باڑی ویو میں آپ کی اسو اور پی بے مر آتی ہے دیکھو یہ آپ کی پی وہ ہے یہاں پہ کیا یہاتا ہے باڑی ویو جو ہے باڑی ویس ٹرول تھو دہ انٹیری آب دی آئر��면 قصد ہے جیسے پروڑ آپ نے پ Blockchain ہرائی ورس آج پر ایک سے سوار بھی کہتے ہیں دوسرا سیکمدری تو اس موزے ہوں وہ آگے کی طرف یہ اس کی پروگریشن ڈائریکشن یہاں سے اس تصور ہوگی آگے کی طرف تو یہ جس ایسے دارشن ڈائریکشن بھی ہوگی means آپ کا جو آپ کی جو وہ اسے ایسے vibrate کریں گے to and flow آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے اسی طرح سے moment کرتی بھی آگے نکل جائیں گے اور اس ور میں جو ہے آپ کی ویس جو ہے up down moment کرتی اس طریقے سے up down up down up down یہاں سے آئی ویس یہاں پھر اوپر کی طرح ملکہ up down vibrate کریں گے propagation direction یہاں سے اس direction میں ٹھیک ہے لیکن جو vibration direction وہ اسے اس کے perpendicular ہے propagation direction کے تو یہ جو airway جس طرح میں لے جا رہا ہوں کچھ اسی طریقے سے آپ کی اس ویو vibrate کرتی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کی surface wave ہے وہ جیسے آپ کی جو snake surface wave میں بھی دو ٹائپ کی ہوتی ایک ہے آپ کی love wave دوسری ہے relay wave ٹھیک ہے love wave اور relay wave جو ہے آپ کی love wave آپ کی اس طرح چلتی ہے love wave آپ کی یہ کیا کہتے ہیں سے relay wave اور love wave love wave جو ہے آپ کی اس طرح سے جیسے سام برہنگتی ہے اس طرح سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس طریقے سے اگر میں یہاں arrow سے دکھاؤں تو اس طریقے سے چلے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے تو یہاں arrow سے بھی آپ کو دکھایا گیا ہے جیسے یہاں پر love wave کچھ اس طریقے سے چلتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے love wave موننگ کرتی ہے relay wave جو ہے اس سے circular motion میں چلتی ہے propagation direction یہاں اس arrow سے دکھ رہا ہے آپ کو لیکن relay wave جو ہے اس طرح سے موننگ کرتی جائے گی اسے circular motion میں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں سے produce ہوئی اس طریقے سے relay wave جو ہے موننگ کرتی ہے یہ جو relay wave ہے یہ سب سے destructive ہوتی ہے اس کی وجہ سے maximum destruction ہوتا ہے ٹھیک ہے love wave اور relay wave کا یہاں پہ تھوڑا سا ہی دیا ہے comparison کیا گیا ہے love wave زیادہ faster ہوتی ہے relay wave slower ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو love wave ہے وہ ground کو shift کرتی ہے horizontally ٹھیک ہے اور relay wave جو ہے آپ کی circular motion کراتی ہے ٹھیک ہے آپ ہے strength of earthquake آپ کی earthquake کی جو strength ہے وہ کتنی ہوگی کیا ہوگی کیسے measure کریں گے یہ ساری چیزیں intensity and strength of earthquake measured on Richard scale measured on Richard scale ٹھیک ہے تو اس کو چارلس ریچرس کے چارلس ریچرس کیل سے اس کو ناپا جاتا ہے جو چارلس ریچرس نے انویٹ کیا تھا یو سے کالیفورن میں یو سے میں 1935 میں ٹھیک ہے تو یہ جو earthquake کو measure کیا جاتا ہے scale کے حساب سے اس میں energy جتنی بھی بھی اس حساب سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو normally لیا جاتا ہے وہ amplitude record کیا جاتا ہے ایک سیسنو گراف کی اوپر ٹھیک ہے at the distance of 100 km from the earthquake epicenter یہ 100 km epicenter پہ یہ station ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو earthquake جو ہے وہ record کی جاتی ہے ٹھیک ہے scientist measures the strength of earthquake using machines known as seismograph یہ machine سے یہ اس کو ناپا جاتا ہے جو میں seismograph بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے seismic seismology is the scientific study of earthquake تو seismology کہا جاتا ہے یہ اس کو earthquake کے بارے میں study کرنا scientific study کرنا earthquake کے بارے میں اور جو ویساب کی چلتی ہیں ان کے propagation ان کے بارے میں detail پڑھنا ٹھیک ہے وہ آپ کے پورے آپ کے یہ seismology میں پڑھی جاتی آپ دیکھو یہاں پہ magnitude آپ کا جو ریچرڈ سکیل جو دیا گیا تھا اس کو group میں divide کیا گیا ہے یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک طرف great ہے ایک طرف great major strong moderate light minor اور اس کے بعد نیچے جو ہے آپ کا very minor تو normally یہ جو آپ کا magnitude جو ہے یہ اگر ہوگا تو ایک یا ایٹ سے زیادہ اگر ہوگا ریچرڈ سکیل ریچرڈ سکیل جو ہے ون ٹو ٹن کا ایک سکیل ہوتا ہے سکیل میں کیا ہے ون ٹو ٹن تک کی ریڈنگ آتی ہے جس میں آپ کا جو گریٹ آت کھے وہ آپ کا آٹ سے آٹ یا آٹ سے زیادہ ہوگا major جو آت کھے سات سے سون پوائنٹ نائن ہوگا strong جو ہے سکس سکس پوائنٹ نائن ہوگا moderate جو ہے وہ آپ کا 5 سے 5 پوائنٹ نائن ہوگا light جو ہے 4 سے 4 پوائنٹ نائن ہوگا minor 3 سے 3 پوائنٹ نائن ہوگا اور جو آپ کا اس سے زیادہ یہ ہے 3 پوائنٹ 0 سے بھی کم ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے کم اگن نیٹیوڈ ہے اس کے بعد جو آپ کی امونٹ اپ اینرڈ ریلیز ٹھیک ہے امونٹ کتنی ریلیز ہوگی اینرڈ ٹھیک ہے تو اس میں یہاں دیکھا گیا اس گرہ میں آپ دیکھ رہے ہو انٹینسٹی آف آپ کے ریچرٹ سکیل اور اینرڈ ریلیز امونٹ امونٹ اپ ٹی اینرڈ ٹھیک کتنے اینرڈ 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 یہاں نیچے آپ دیکھ پا رہے ایک پوائنٹ جہاں پہ ہے یہاں سے ایک پوائنٹ جہاں پہ وہ ہے فائی سکس فور تھری زی رو میٹر ٹن کی انرڈ ریلیز ہوتی سین پوائنٹ فائن سے ون میگا ٹن انرڈ ریلیز ہوتی ہے سین پوائنٹ فائن سے ون نائن ون سین نائن ون زی رو زی ٹن سوتی تو اس طریقے سے یہاں پہ دکھا گیا ہے اگر ون کم اگنیٹ ہے تو ایک سو ستیر گرام کی انرڈ ریلیز ہوتی ہے اس کے برابر کی انرڈ ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سسمو میٹر کہا جاتا ہے سسمو میٹر جس کے اندر آپ کی دیکھو یہاں پہ یہاں پہ انسٹرومنٹ لگیں پیپر لگا ہوتا یہ پورشن ہے پیپر کا جیسے آپ کی ایرٹ کی موشن کو میجر کرتا ہے جنریٹ بائی آرکویک والکنک ایرپشن ان ادر سسمک سورس یہ ہر ٹائپ کی سسمک وی اس کو ریکار کرتا ہے بہلے ہی کوئی بڑا ٹھیک آس اس سسمک سٹیشن کے پاس گزر رہا تو وہ بھی یہاں پہ ریکار ہوگا لیکن اس کی جو انٹینسٹی وہ بہت کم ہوگی جو آرکویک جنریٹ ہوتی جو بہت زیادہ تیس ان کی انٹینسٹی نارملی یہاں پہ بہت زیادہ دکھائی گی تو یہ سسمو میٹر میں نارملی ریکار ہوتا ہے یہ سسمو میٹر میں بھی دیپلائیٹ آرکویک سرفیس ان شیلو وارل ان اور انڈر وارٹ تو یہ نارملی سسمو میٹر صاحب کی آرکویک سرفیس کی اوپر مانٹ ملل لگائی جاتے ہیں کسی شیلو وارل میں کسی خدے کے اندر اس طریقے سی ان سسمو میٹر کو لگائی جاتا ہے ٹھیک پھر سسمک زونز آپ آرکویک کے صغی اللہ میں زونز کہا جاتا ہے کہ آپ کی سسمی گویوز کا جو ایفیکٹ ہے کس ایریا میں زیادہ ہے جیسے اگر ہم یہاں جمہ کشمیر میں لاداک میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ سسمی گویوز کا ایفیکٹ کتنا ہو سکتا ہے کیا یہاں سسمی گویوز آنے کا کتنا خطرہ ہے اگر آیا تو کتنا اس میں دسٹرکشن ہوگا کتنا ہم پیسہ ہوگا یہ سارے زونز میں دیوائیڈ کیا گیا ہے وہ ایریا جہاں پہ آپ کو گانے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے انہیں الگ سسمی زون میں رکھا گیا اور جہاں پہ کم سسمی زون کا خطرہ ہو انہیں زون میں رکھا گیا ہے تو اس کو چار زون میں دیوائیڈ کیا گیا ہے دیو تو انڈیا دیوائیڈ انٹو فور ٹائپس آف زون تو یہ چار زون میں دیوائیڈ کیا گیا ہے زون ٹو یہاں پہ جو سسمی زون ہے اس کو سب سے کم اس میں رکھا گیا کیونکہ یہاں سسمی یا آردھ جنریٹ ہونے کا اس ایریا میں جو سسمی زون میں جو جو ایریا آنگی آپ کے انڈیا کے وہاں ان ایریا میں آپ کے آردھ جنریٹ ہونے کا زیادہ چانس نہیں ہوتا ٹھیک ہے زون 3 یہ جو زون ہے یہ مادر ہے یہاں پہ آ سکتا ہے اتنا زیادہ بھی سٹرونگ نہیں ہوگا اتنا کم نہیں ہوگا آپ کے سسمی یا آردھ کوئک آنے کے چانس زون نمبر 3 میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے زون نمبر 4 یہ جو زون نمبر 4 ہے اس میں سسمی یا آردھ کوئک آنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن زون نمبر 4 سے زیادہ زون نمبر 5 میں ہوتا یہ سب سے ہیس سسمی زون اگر کوئی ایریا زون نمبر 5 میں آتا ہے تو اس ایریا میں آپ کا سانی کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ زون میں ڈیائیڈ کیا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے آپ یہ زون نمبر یہ جو اس کے کریم جو کلر ہے یہ جہاں زیپر ہے یہ آپ کا زون نمبر 1 ہے اور اس کے باہر سے جو ہلکا جو لائٹ آرنج کلر ہے تو یہ سسمی زون نمبر 2 ہے اس کے بعد یہ جو پینک کلر ہے لائٹ پینک جو ہے یہ جو لائٹ پینک لائٹ پینک یہ زون نمبر 3 میں آتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے آپ کا تھوڑا سا اس پینک سے زیادہ دھاک ہے پورا پینک نہیں ہے یہ زون ہے یہ زون ہے یہ سارا زون جو ہے پورا پینک ہے یہ پینک پینک ہے ہمارے جمہ کشمیر میں بھی ہے شملا میں بھی ہے یہ دیرہ دون کے آس پاس ہے اور آپ کا ہے یہ پورا آریا ہے یہ اتان اگر یہ زون نمبر 5 میں آتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہی سسمک زون میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پریدک کیسے کیا جاتا ہے آپ کو ایک پریدکشن ہوتا ہے پریدکشن ملوکیشن مگمیٹیوڈ تو پیچر میں آنے والے آتوک کو جب پریدک کیا جاتا ہے تو اسے آتوک پریدکشن کہا جاتا ہے تو اس کہہ رہا کچھ ایڈیڈنس یہاں نیچے دیئے گئے ہیں جس کے بیس پہ ہم تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو آسکتا ہے انیوزول انیمیل بیہیویور آم کے جو جانوار ہیں ان کا بیہیویور اگ دم سے بدل جاتا ہے کیونکہ وہ آردک سسم سکتا ہے جو ہے وہ تھوڑا اپ آم فلکٹویٹ ہوگا تو وہ بھی آپ کے لئے لائے سکتا ہے لارج سکیل آف لیکشویشن آف آئیل فلو فرم آئیل ویل جو ہے تیل جہاں سے نکالا جاتا ہے وہ ہاں پہ تھوڑا سا آئل فلو میں فلکٹویویشن ہوگی تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہوگا فور شاکس اور منور شاکس بیفور میجر اپکرس بڑے آپ کے کہانے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے اپکرس کا محسوس ہونا یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے ٹیمپریچر چینج ایک دم سے آپ کا ٹیمپریچر میں چینج جانا تو یہ بھی ایک انڈیکیشن دیتا ہے اپ لیفٹی آف آر سرفیس یہ جو آر سرفیس ہے کبھی کبھار اپ لیفٹ ہوتا ہے اوپر کی طرح مومنٹ کھرتا ہے بہت سلیر مومنٹ ہوگی لیکن مومنٹ ابزور کی جا سکتی ہے چینج اپ سیسمی کوئی ایلسٹی سیسمی گوئی کی ایلسٹی میں چینج جانا ٹھیک ہے جو سیسمی سٹیشن پر جو سیسمی گوئی یہ کی جاتی ہیں آپ کی ڈیٹیک کی جاتی اس میں چینج جانا ٹھیک ہے پھر ہے ایفیکٹ آف آرٹکک آرٹکک کی وجہ سے کیا ایفیکٹ ہوگا ایک تو لائف کے لئے لائس ہوگا پروپرٹی لائس ہوگی ڈیمیج ہوگا ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے لئے ریلوے جیسے ہائیوے سے ائرپورٹ سے یا میرائن جو شپ شپ چلتی ہیں ڈیمیج تو انفرسٹرکچر ٹھیک ہے انفرسٹرکچر جو بلدن سے انہیں ڈیمیج ہوگا چانس آف لیٹس کیونکی فلیٹ آنے کا زیادہ چانس کیونکی ڈیم سویمس ٹریک ہو جاتی ہیں تو چانس آف فائر شورٹ سرکیٹ گروہ میں کمپنیز میں بڑے بڑے انڈسٹریز میں شورٹ سرکیٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے ٹیلی فونک کمنیکیشن بن ہو جاتا ہے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں ایکنومک ایکٹیوٹیز کو مقصان پہنچتا ہے جیسے اگریکلچر ہی انڈسٹری ہے ٹرانسپورٹ ہے ان کو اثر ان پہ اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر لائن سلائٹس اب جب آپ کو اگاتی تو لائن سلائٹس آتی ہیں زمین کھسکتی ہے شیکنگ آف گراؤنڈ رپچر اس طرح سے گراؤنڈ جو ہے وہ رپچر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آٹھ لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو اگاتی کچھ ایسے چانس ہوتا ہے کہ آپ کے فائر جو ہے وہ یا آپ جو ہے وہ جل جائے کروں میں یا اچانک لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اچانک جب آپ کو اگاتا ہے تو آٹھ شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آپ کے آٹھ جو ہے آٹھ لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے سائل لیکویفیکشن سائل جو ہے وہ کمزور ہے جاتی تو اس طرح بلڈنگز جو ہے وہ گر جاتے ہیں ٹھیک ہے سونامیز آنے کا خطرہ ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح سے راپ جو ہے ٹوٹ جائے سمندر کے نیچے اگر ہو تو یہ پانی کو ایک دن سے دستاب کر دیتا ہے تو سونامی آنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے تیسری چیز فلیٹس آنے کا بھی زیادہ چانس ہوتا ہے کیونکہ ڈیم وام ٹوٹتی ہیں ٹھیک ہے ڈیمز کو ڈیمیش پہنچتا ہے تو فلیڈ آنے کا بھی زیادہ چانس ہوتا ہے تو آپ کیسے خود کو بچا سکتے ہو کچھ اس طرح سے یہاں پہ یہ دیا گیا ہے ڈونٹ لیفٹ کیٹنگ ڈاؤن فرم بلڈنگ ٹھیک ہے لیفٹ کا یوس نہیں کرنا ہے بلڈنگ سے نیچے نہیں اترنا ہے تو اپنے فیملی کے ساتھ جانا ہے اگر آپ باہر ہو سکول میں آفیس میں ہو تو کیا کرنا ہے تو جہاں باہر باہر کی طرف نہیں دھوڑنا ایک سیو جگہ جیسے ٹیبل یا کسی کونے ہونے پہ کھڑے ہو جانا ہے ٹھیک ہے ٹیبل ٹیک کرر انڈر ڈسک یا ٹیبل ٹیبل ویبل کے نیچے جانا ہے جو گلاس شیشے کا جو کھڑیا ہوتے ہیں اس سے دور رہنا ہے الیکٹرک پوائنٹ جہاں پہ وہاں سے دور رہنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کے کچھ سیفٹی صاحب لے سکتے ہو آپ کے گانے کے بعد کیا ہوگا آپ آرام کر سکتے ہیں ملک کیپ کام آرام سے بیٹھنا زیادہ ہے ڈرنا نہیں ہے تو ریڈیو ریڈیو انسٹرکشن جو دیا جاتے ہیں انہیں سنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیچ ویچ جو ہوتے ہیں آپ کے سمندر کے کنارے نہیں جانا ہے دریا کے کنارے نہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو جو ڈیمیج ہوئی بیلڈنگ ہے ان کے اندر نہیں جانا ہے ٹھیک ہے گیس ویٹر اور الیکٹرسٹی کو بند رکھنا ہے تو سگریٹ نہیں پینا ہے ٹھیک ہے یا سگریٹ یا مارچس کے استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی ہر بڑی میں آپ کا گیس ویسٹ لیگ ہوا ہو کچھ ہوا ہو گروہ میں ٹھیک ہے تو گیس لیگے جوکے اس کو یہ دیکھنا ہے چیک کرنا ہے اس لئے الیکٹرسٹی سوچز کو ان نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو فائر اگر آگ آگ جل رہی تو فائر بیلڈ کو بلانا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کچھ یہاں پہ آپ کے یہ دیئے گئے ہیں آہ کچھ ایگزامپلز بھی ہے کی کہاں کہاں آپ کو ایکسائے تھے کیا آپ کتنا ڈیمیج ہوا تھا ٹھیک ہے جیسے یہاں آہ سپٹمبر دو نائنٹی نائنٹی تھری مہاراشرہ میں آیا تھا جس سے دس ہزار لوگ جو ہے اپنی زندگی کھو گئے تھے آہ میں دو آہ بائیس میں انیس سو ساتھانے میں کو مہاراشرہ میں آیا تھا سکس پوائنٹ زیرو کے نگنیٹیو سے چالیس لوگ مرے تھے اے سو سے زیادہ اس میں انجیڈ ہوئے تھے پھر انتیس مارچ انیس سو نمیان میں کو نام پرائیگار میں سکس پوائنٹ کا آیا تھا جس میں وائل سپریڈ ڈسٹرکشن چامال چامالی تو ان ایڈیواز میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوا تھا ہیمن لائف کو بھی بیوچ میں آیا تھا گزرات میں ان چھبیس جنوری دوہزار ایک کو جس میں ٹرینر لیفٹ بائی انڈیا ایٹس نیوبر کمٹری سوڑا ون لائک پیپل سکیٹ ایک لاکھ لوگ مرے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح چیز آپ کو مزہ بھرابات پاکستان میں آیا ہی تھا دوہزار پانچ اکٹوبر آر آکٹوبر دوہزار پانس جس میں آپ کی لائف کو اور دوہزار لوگوں سے زیادہ ہندوستان میں مرے تھے ٹھیک ہے دوہزار لوگوں سے زیادہ ہندوستان میں تو یہ کچھ چھ��وں پکچر صاحب کے لا تور ایڈیا کا لا تور انڈی لا تور میں یہ آیا تھا ٹھیک ہے لا تور ایا ایک نائنٹی نائنٹی تھری میں آیا تھا یہ آت کو ایک تو اس میں دیکھو کتنا دسٹرکشن ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پہ ہیلیس میں اندر دیبریس کے نیچے ایک آدمی جو ہے وہ دب گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ فوٹو لی گئے یہ دیکھو یہاں پہ یہ ایک کشمیر میں ٹھیک ہے دیہزار پانچ میں آت کو گیا تھا تو دیکھو یہاں کتنا ڈیمنج ہوا ہے ٹھیک ہے دیہزار پانچ میں آیا تھا تو بوجھ ایریا کی یہاں پہ کچھ سٹڈی کی ہے یہ یہاں پہ بوجھ ایریا میں آیا تھا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیا گیا ہے تو اتنا سارا نہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اس سے آگے جو ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں کریں کریں گے ٹھیک